نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے وقت تین سو ساٹھ جوڑوں میں سے جان نکلتی ہے ایک ایک جوڑ پہ اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے تلوار کا وار چلا ہے تین سو ساٹھ تلواریں جسم پہ چلنے والی ہوں اور موت سے انکار کر کون سکتا ہے نہ کوئی کافر نہ کوئی مسلمان نہ کوئی مومن کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا تو اگر تین سو ساٹھ تلواریں جسم پہ چلنے والی ہیں تو برداشت کر لیں گے ایک تلوار برداشت نہیں ہوتی تو تین سو ساٹھ چلنے والی ہیں تو نہیں برداشت کر سکتے تو فکر آتی ہے اس کی اگر فکر آتی ہے اور اللہ سے دعائیں کرتا ہے اللہ موت میرے سر پہ کھڑی ہے تین سو ساٹھ تلواریں میرے جسم پہ چلنے والی ہیں اللہ میں افورڈ نہیں کر سکتا تو کوئی ایسا طریقہ بنا کہ مجھے موت کی تکلیف سے نجات دے دے میں ایک تلوار کا وار برداشت نہیں کر سکتا دن رات روتا ہے اللہ کی منتیں کرتا ہے کہ اللہ میرے جسم پہ یہ تلواریں نہیں چلنی چاہیے میں تو افورڈ ہی نہیں کرتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مومن کی موت کی نویتی بدل دیتا ہے مومن کی موت اور کافر و منافق کی موت مختلف ہے اللہ تعالیٰ تکلیف دور کر دیتا ہے جس کے دل میں ایمان ہے مومن کی موت اور کافر و منافق کی موت ایک جیسی نہیں اللہ اکبر مثال یہ بیان فرمائی کہ جیسے کافر و منافق کی موت ایسے ہے جیسے ریشمی کپڑا کانٹے دار جھاڑی کے اوپر ڈال دیا جائے اور ایک طرف سے کھینچا جائے کانٹے اس کے اندر چوب جائیں اور ایک طرف سے کھینچا جائے تو جس طرح سے وہ کپڑا تار تار ہو جاتا ہے اس طرح کافر اور منافق کی جان کھینچ کر نکالتے ہیں فرشتے لیکن مومن کی جان فرمایا جیسے چمڑے کی مشک پانی کی بھریوی ہو پتہ نہیں آپ نے دیکھی کہ نہیں بزرگوں نے دیکھی ہوگی چمڑے کی مشک جو ہوتی ہے اس کا مو چھوٹا نہیں ہوتا جتنی بڑی مشک ہوتی اتنا ہی مو ہوتا ہے بس وہ آگے سے باندھی ہوئی ہوتی اور اس کے اندر جب پانی بھرا ہوتا ہے آگے سے اس کو پوری طرح باندھا ہوتا ہے تو جتنا اس کا پیٹ ہوتا ہے اتنا اس کا مو ہوتا ہے لہٰذا جو ہی بند کھلتا ہے پانی نکلنے میں ذرا دیر نہیں لگتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن کی موت ایسے آتی ہے جیسے بھریوی پانی کی مشک کا بند کھول دیا جائے اللہ ہماری موت بھی اہل ایمان کی سی موت کرے فرمایا اگر اس پہلے قدم کی فکر آتی ہے دن میں کتنی دفعہ خیال آتا ہے کہ اللہ ہم مرنے والے ہیں اللہ ہماری موت آنے والی ہے تو ہماری موت کو کافر اور منافق کی موت نہ بنانا اللہ تو ہماری موت کو مومن کیسی موت بنا دینا اگر دن میں فکر آتی ہے تو خوشی کی بات ہے ایمان موجود ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ایمان موجود ہے پھر شکر کریں اللہ کا اور اگر یہ فکر نہیں آتی تو بڑا خطرناک معاملہ ہے اس کا مطلب ہے ہماری زندگی مومن آنا نہیں ہے پھر ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے